السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جامعات القسم کے طرف سے ایک پروگرام کے سلسلے میں پرائدہ کے اندر آئے ہوئے ہیں جو یہ آپ کو خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ کا نام ملک خالد حضاری بلڈنگ ہے جو ہی بہت خوبصورت اور حکومتی عملہ کے میٹنگ اور پروگراموں کے لئے بنائی گئی ہے یہاں پہ آج ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا ندوت الارجاف یہ پروگرام قسیم کے امیر فیصل بن مشعل بن عبدالعزیز آل سعود کے نگرانے میں مناقض کیا گیا تھا جس کے اندر سعودی عرب کے کبار علماء نے شرکت کی جیسے صالح بن عبداللہ الحمید امام خطیب مشہد حرام اور کبار علماء کی کمیٹی میں سے ہیں اور عبداللہ المطلق عبداللہ المنیا جو کہ کبار علماء کی کمیٹی میں سے ہیں اور مستشاہ دیوان الملکی ہیں اور اسے طریقے سے سعودی عرب کی جو سیکورٹی ہے اس کے ایک ممبر بھی آئے ہوئے تھے ان تمام لوگوں نے ارجاف کے حوالے سے اپنے تجربات کو پیش کیا لوگوں کو آگاہ کیا قرآن و سنت کے روشنی میں اور لوگوں کو بتلایا کہ ارجاف کا معنی اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹی خبریں اور غلط خبریں سماج کے اندر معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد فیلانے کے لیے جو شائع کہ جاتی ہیں اور فیلائی جاتی ہیں جنانچہ سعودی عرب اپنے باشندوں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ اور باخبر کرنے کے لیے ایسے پروگرام منعقد کرتا ہے یہ خوبصورت نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی جو حال ہے اس کے سامنے کا حصہ ہے اور یہ جو گول بیلڈنگ دکھ رہی ہے جو کہ ایک ہوتل ہے قسیم کا مشہور ہوتل ہے یہاں پہ آج ہم آئے ہوئے ہیں لیا اسی پروگرام کے سلسلے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ